جی مسلمان الرحیم میرے نام زشان رزا ہے اور سب سے پہلے میں آپ کا تہدل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ نگالتے ہیں ناظرین آج ہم آپ کو دکھائیں گے لاہور کی سات سو سال قدیم مسجد اور یہ مسجد جو ہے وہ جامعہ کریمیہ ہے اور یہ زمین کی سطح سے ستائیس فٹ جو ہے وہ نیچے ہے اور گہرائی میں ہے اور چلتے ہیں اور آپ کو مسجد جو ہے وہ دکھاتے ہیں جی تو ناظرین میں اس وقت مسجد میں موجود ہوں اور میرے ساتھ جو ہے وہ سجاد دین صاحب موجود ہیں اس حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ مسجد کی تاریخ کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں آجی آپ بتائیں کہ مسجد کی تاریخ کے حوالے سے یہ مسجد ابراہیم لوڈی خاندان میں بنائی گئی تھی اس کا عمید ذرخہ رحم نامی تھا اس نے خدای کروا کر اس کی تعمیر کروائی تھی اور یہ لاہور کی سب سے قدیم ترین جو ہے وہ مسجد تاریخی مسجد تھا لاہور میں اور یہاں پہ کتنے ایک وقت میں نمازی نماز عطا کر سکتے ہیں سات سو بندوں کی جگہ ہے یہ ایک وقت میں سات سو افراد نماز یہاں پر عطا کر دیں سات سو آدمی یہاں نماز پڑھ سکتا ہے جی اگر بات کی جائے قدیم مسجد کی تعمیر کے حوالے سے تو قدیم مسجد کی جو تعمیر ہے وہ چودہ سو چھپن میں ہوئی تھی اور بہلو لودی ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والے زلفکار خان لودی انہوں نے یہ مسجد زمین سے تقریبا 27 فٹ نیچے گہرائی میں تعمیر کروائی تھی تو ناظرین ہم آپ کو مسجد کے کچھ اور مناظر آپ کو دکھاتے ہیں جی میرے ساتھ کامران بھائی موجود ہیں کامران صاحب ان سے پوچھتے ہیں مزید اور جی آپ بتائیں کہ مسجد کی تاریخ کے حوالے سے مزید ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بتائیں سر یہ مسجد لودی خاندان نے تمیر کروائی ہے جب لودی خاندان کو بڑے سگیر میں باقوائن میں یہ ملی ہے بادشاہت تو انہوں نے ان کے ایک امیر تھے زلفکار انہوں نے یہ مسجد اپنے کسی بزرگوں کے نام سے منصوب کرتے ہوئے اس مسجد کو تمیر کروائی ہے اور یہ ایک شاکار ہے اور اس کو انہوں نے سطح زمین سے خدای کروا کر نیچے یہ مسجد بنوائی ہے اور اس میں ایک درخت تھا ادھر جو کہ ایک قدیمی درخت تھا اور اس کے نیچے دو گھڑکیں ہیں جو کہ ایک ادھر ہے یہ باہر میں ہے جو کہ اس کا جو زہر زمین پانی جتنا بھی آتا ہے وزو خانے کا پانی ہے یا جو دوسرا پانی ہے وہ سارا انہوں نے یہ ایک عظیم شہر لہور پورے لہور کے اندر یہ ایک عظیم شاکار ہے اور یہ مسجد تقریباً دو کنال کے اوپر بنتی ہے